بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ترکی کے صدر کی پاکستان آمد کی بڑی بات چل رہی ہے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان اور ترکی کے جو مشترکہ تعاون سے بہری جہاز ہے پی این ایس تارک اس کے افتتاہ کرنے ہیں لیکن کیا معاملہ صرف افتتاہ تک کی حد تک یا مشاورت بھی ہونے جا رہے ہیں کیونکہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں آرمی چیف بھی عرب امرات آپ کو پتہ گئے ہیں وہاں بادشاہ سے اس کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس ابھی شہباز شریف بھی وہاں کے دورے سے فوراں واپس آئے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر بہت سارے معاملات جو ہے وہ بن بھی رہے ہیں اور بگڑ بھی رہے ہیں تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چین کے نائب صدر کا دورہ بھی امید ہے اس کی اور تحریک انصاف کے دو رہنماں واپس آنے کا ماحول بنا رہے ہیں اور مزید دو رہنماوں نے رابطے کی کوشش بھی کیے کون لوگ ہیں اور پورا من انقلاب سے لوگ مایوس تھوڑے سے لگتے ہیں لیکن جو حالات ہیں میں آپ کو انٹرنیشنل خبریں بھی ساتھ بتا ہوں نائجر میں جہاں مارشلہ لگا نوجوان سڑکوں پر اور انہوں نے فیصلہ کر لے کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں تحریک انصاف پر بین کرنے کی کوشش بڑا بل لگایا جا رہا ہے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو معاشی ترقی عمران خان کر رہا تھا جو مفتا اسماعیل سروے رپورٹ میں ایکنومک میں مان چکا بلینٹری سونامی کی آڈٹ رپورٹ بھی سامنے آئی کہ وہ لگائے ہوئے درخت نوے فیصد کامیابی سے پروان چاڑ رہے ہیں خود سینیٹر شیری نعمال نے اس کے اطراف کیا تو ذرا سوچیں یہ حکومت اگر نہ گرائی جاتی تو آج پاکستان کی جو معیشہ توقع ہوتی انٹرویو گونج ابھی ختم ہوئی نہیں خواجہ عاصف کی کہ سوہیل وڑائچ نے نواز شیف کی نائلی پر کھل کر آئی ایس آئی اور جسٹس خوصہ کا نام لے لیا اور کیلیبری فونٹ کتری خط کہتا ہے کلیر ہو گیا ان کے بیانیے کو تباہ کرنے اور جھوٹ کو ثابت کرنے صرف دو ہی باتیں کافی ہیں کیلیبری فونٹ کب آیا اور کتری خط جو ذرائع کی جگہ پیش ہو وہ جیلی کیوں نکلا خیر اب یہ وقت گزر چکا ہے اب تو 2019 میں عمران خان کی حکومت کس نے گرائی یہ سوال شروع ہو گیا اور اب جو گرارے ہیں حکومت نہیں آنے دیرے وہ کون ہے خواجہ عاصف کی انٹرو میں تو یہ بات ثابت ہوگی کہ بوشرا بی بی کی کرپشن پکڑے جانے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا تھا بلکہ سیاست میں کردار ادا کرنے کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کی وجہ سے نکالا گیا تھا کسے آپ کو پتا ہے خواجہ عاصف سے خفیہ ملاقاتیں شہباز شیف کو بلا کر کہا گیا کہ آؤ وزیراعظم بنو عمران خان نے اصل میں شرم پردہ رکھا ہوا اور یقین کریں بہت سے راز ابھی خان سینے میں دبا کے بیٹھا ہے اور یہ اگر آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو آپ کو یہ نواز شیف صاحب کی جو ہنگامی بنیادوں پر ان کی صحت خراب ہوئی تھی زمانت ملی تھی اس وقت کون لوگ تھے بلکہ اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو جج ارشد ملک آپ کو یاد ہوگا جس کی پوری ویڈیو لی کوئی برڈ صاحب کے ساتھ وہ تیرہ جولائی دوزار انہیں ستائیس رمضان کو یہ ذرا تاریخ اور سند ذرا اور کریں کون تھا اس وقت جج ارشد ملک حسین نواز سے مدینہ منورہ میں ہوتل میں ملا تھا جہاں نواز شیف کے فیصلے پر ان کی کھل کر بات ہوئی جہاں اسے رشد کی پیشکش ہوئی دھمکیاں دیں گئی ستائیس کرون پر کی پیشکش اور مزے کی بات ہے کہ جج ارشد ملک آپ کو پتا ہے اس وقت اسلامباد کے ہائی کورٹ قائم مقام جو چیف تھے آمیر فاروق جسٹس آمیر فاروق یہ وہی جج صاحب ہیں جو ابھی عمران خان کے کیسز پر کمپرومائز ہو چکے ہیں یہ تمام فیصلے عمران خان کے جو مخالف آ رہے ہیں یہ عمر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ارشد ملک اپنے عدے سے ہٹایا تھا ارشد ملک نے بیان حلفی دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ حسین نواز نے ستائیس کرون رشوت کی پیشکش کی کہ کینیڈا یا جس مرضی ملک میں آپ سیٹل ہونا چاہے بچوں کی ملازمت ملافب عشق عربار یہ سارے معاملات کریں گے تو ارشد ملک کے پاس اس وقت عاصف علی زرداری کے جیلی اکاؤڈ کا کیس تھا راجہ پرویز کے خلاف آپ کو پترینٹل پاور کا اور شوکت عزیز کا بھی یہ کیس تھا اور نواز شیف کو العزیزیہ ریفرنس میں سات سال کی قید اور جرمانہ بھی انہوں نے سنایا تھا تو اب یہ ثابت ہو گا کہ دوزار انیس میں جو نواز شیف کو یہ ویڈیوز ملتی تھی یہ کون دیتا تھا اس عہدے پر کون تھا جو آج بہت طاقتوار ہے عمران خان کی حکومت کون گر آ رہا تھا اور یہ عمران خان نے اس وقت جو فارق کیا اس کو بھی معاملہ کھل کے آ گیا اب ایک شخص کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے وہ نواز شیف کو زیادہ وفادار بن چکے ہیں اس کی نظریں طاقتوار عہدے پر ہیں لیکن موجودہ جو طاقت میں لوگ ہیں آپ کو بتا ہے جس کا نام منصور نے اور خواج آسف نے اپنے لے لیا بہت دفعہ اس کے سامنے اب اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے پاس جو عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں بھی یہ شخص ملبس ہے یہ جو ایکسٹینشن کے لیے جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے یہ نواز شیف آپ کو پتا ہے اس ملازمت میں ہر صورت میں توسیر چاہتا ہے چاہتا ہے نہیں پتا ہے اسیمبلی ختم ہوئی طاقت ختم یہ طاقتوار شخص آہستہ آہستہ اپنے آپ دوسرے ساتھیوں کو بھی ساتھ ملا رہا ہے تو یہ معاملات خراب ہی سی لیے آپ دیکھیں بلوچستان سمگلنگ کیس اور تیل کے جو معاملات ہیں صحافیوں کی مدد سے شبر زیدی کی مدد سے اٹھائے گے اس وقت ان کے درمیان بھی اختلافات بڑھ چکے ہیں خواجہ آصف کی جو بلیک میلنگ ہے یہ بیان ایک دفعہ کہ حکومت ختم ہونے کے بعد ان کے جو بندے کو ایک دفعہ ایکسٹینشن مل جائے جس نے لندن پلان میں حصہ لارا پیپلز پارٹی آصف زرداری پنجاب میں دی جا رہی ہے اور وہ چپ کر کے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں لیکن کمپنی کے پاس بھی بلیک میلنگ روکنے کے لئے بڑا آسان راستہ ہے جب یہ زیادہ اچھلتے کھوٹتے ہیں تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں رام سے بیٹھ جو ورنہ عمران خان آچھے گا تو پھر یہ لو جھاگتی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بات دیکھیں عرشت شریف کو بھی پتا تھی عرشت شریف گیارہ محرم یعنی دس اگست دوزار بائیس کو آج سے ایک سال گزر چکا ہے بچہ خان ائرپورٹ سے پشاور عمرات کی ائرلائن پر پاکستان چھوڑ گیا اس پر یہ زمین تنگ کی گئی اسے جہان چھوڑنے پر مجبور لیکن وہ آج بھی زندہ ہے اب منصور علی خان کا جو انٹرویویا خواجہ عاصف کے ذریعے جو پیغام دے رہے ہیں یہ بلیک میلنگ کے ساتھ مفاعمت بھی کر رہے ہیں کہ کمپنی کو شش و پنج میں ڈال دے کہ وہ کس کی حمایت کریں نواز شریف کی شہباز شریف کی کیونکہ نواز شریف تو آپ کو پتہ ہے پہلے سات مرتبہ ان سے ڈھسا ہوا ہے وہ اپنے بھائی پر بھی اعتبار نہیں کر رہا شہباز شریف وزیراعظم بننا چاہتا ہے بڑا تابدار قسم کا وزیراعظم اور نواز شریف اور مریم کا پتہ صاف کر کے اپنے بچوں کے لئے راستہ اقتدار کی جنگ چل رہی ہے صرف اور یہ نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی ہے اس نے بھائی کو وزیراعظم بننے دیا اب اس کے پاس کوئی پتے موجود نہیں ہیں اور طاقتوار لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ اپنے پانچ چھ سال پکے کریں اس طاقت کے کھیل میں جہاں آصف علی زرداری اور بلاول کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے باقی معاملات چلتے رہیں گے لیکن ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوئے وہ سڑک پر بھی ہیں ووٹ بھی ہیں اب اس کا انہیں حل نظر نہیں آرہا ابھی آپ کو ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد فضل الرحمن صاحب کی بھی چیخ و پغار سنائی دے گی وہ بھی اپنے دل کے پپولے ایسے پھوڑیں گے کہ آپ سوچتے رہیں گے کس کے پاس کتنے راز ہیں یہاں برنے لوگوں نے اپنا کام وردار کیے سیکشن 175 کے تحت انہوں نے طاقت قانونی طور پر طاقت حاصل کی اب ہر قسم کا انہیں قانونی تحفظ مل رہا ہے اور جو کام انہوں نے ان کے کیسز معاف کرا کے حکومت کیا اس کے بدلے میں انہوں نے لا محدود طاقت فراہم کر دی لیکن اب جو تحریکی انصاف کے اوپر یہ پابندی کے لئے قومی اسیمبلی میں قانون سازی کی آج بات کرنے جا رہے ہیں پریونشن آف وائیلیشن ایکسٹریمزم ایکٹ دوزار تیس یہ بڑی اجلت میں سے پاس کروانے کوشش کریں کسی کو پڑنے بھی نہیں دیں گے جلدی جلدی جو جو ٹھپے ماریں گے سائن کریں گے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو میں کوئی وجہ بتاتا ہوں ماضی میں سیاسی جماعتوں پر پابندی آئیت کی سیاسی جماعت اگر دشتگردی میں یا ملک کے خلاف قانون میں ان کے رہنماؤں کو یا کارکنوں کو دشتگردی کی کیسزیں ہیں اس کی پوری تفصیلی چار شیٹ بنانی پڑتی ہے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونا پھر کابینہ اس پابندی کی منظوری دیتی ہے پھر قومی اسیمبلی اور سینٹ میں جاتا ہے اب سینٹ میں اس وقت تحریکی انصاف کے پاس مجورٹی ہے تو دونوں ایوانوں سے قرارداد منظور نہیں ہو سکتی اگر یہ منظور قرابی نے فرض کرے تو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جاتی ہے بندیال سب موجود ہیں اور آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ میں فیصلہ سنایا تھا جسے وفاقی حکومت نے اس کی دیکلیریشن سپریم کورٹ میں جمع کروائی لیکن یہ معاملہ آگے بڑا نہیں اب الیکشن کمیشن اس پر صرف اس ممبر کو ڈی نوٹیفائر کر سکتے ہیں جس پر الزام لگے لیکن آپ کو یاد ہوگا تحریک اللہ بیگ پاکستان پر پابندی لگی اور یہ عمل بھی کمپلیٹ نہیں کر سکے انیس سو چون میں انہوں نے پاکستان کی ایک پارٹی پر وہاں پابندی لگائی تھی پھر نیشنل عمامی پارٹی پر دو دفعہ اکتر میں یایہ خان اور پھر ظلفکارلی بھٹو کے دور میں پابندی لگئے لیکن 20 سال کی آپ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی سیاست دیکھیں پابندی دیکھیں تو جس جماعت پر مذہبی جماعت پر پابندی لگی انہوں نے نام بدلا اور اپنی سیاست جاری لکھی عمران خان نے اس کا حل رکھا ہوا انہیں پتہ یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے اپنا ہمر کیا ہوا ہے اور یہ اس میں بھی بری طرح ناکام ہے کیونکہ ووٹ عمران خان کا پارٹی جونسی مرضی ہو اور پاکستان کی تاریخ واہ جب بھی ہواوں کا رخ بدلتا ہے تو بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں ابھی تو آپ کو کچھ لوگ واپس آنے کی خواہش ابھی تو خواہش ہے جیسے عصد عمر ان کے بیانات دیکھیں فوات چودری کے بیانات دیکھیں کیسے حمایت میں ان کے پر پورا ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے ان دونوں کو لگتا ہے کہ عمران خان نے جو کہانا کہ ہر کیس کو انفرادی سطح پر دیکھیں گے تو یہ اپنی مجبوری بتائیں کہ پارٹی چھوڑنے کی جس طرح ملائکہ بخاری اور ڈاکٹر شیری مزاری کی کیس میں ہوا عصد عمر اور فوات چودری کو تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے کہ انہیں ماف کر دینا چاہیے ان کی واپسی سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے لیکن جتنی پورتی اور تیزی سے بھاگے میرا نہیں خیال کہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ علی زیدی حاشم ڈوگر اور کچھ اور لوگ بھی پیغام رسانی کا جو کام کرتے رہے اب رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں لے لیں واپس اور جون جون الیکشن کا وقت نزدیک آئے گا پی ڈی ایم کی حکومت میں دیکھیں نو یا آٹھ دن رہ گئے ہیں اب بہت سے لوگ آپ کو بیانیاں بدلتا ہوں نظر آئیں گے آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے یہ لبرل عورت مارچ لوگ والے وہ بھی آئیں گے انٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیاں والے بھی اٹھیں گے اب صحافیوں کو بھی صحافتی اقدار یاد آئیں گی رضا ربانی جیسے لوگ آپ کو واک آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے پرانے نظریاتی انقلابی بھی جاگیں گے ایک دفعہ اور یہ عوام کو پھر ایک دفعہ اپنا وہ منجن بیچنے کی کوشش کریں گے بے وکوف بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ان کا جو سیاہ کردار اپنا افکانہ کردار اس پورے سولہ مہینے میں سامنے آئے میرا نہیں خیال کہ اب عوام ان کے ہاتھوں دوبارہ دسی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں اگلی ویڈیو پر ان کے نام بھی بتا دوں گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس کس کی بات کر رہوں اب انہوں نے دیکھیں سوشل میڈیا پر اظر مشوانی کو راستے سے اٹھایا تاکہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے ان کو سوشل میڈیا پر کھلا آمیدان دیا جائے تحریکین صاحب ان کے ہم دردوں کے لیے زمین تنگ کی گئی لیکن عوام کے اندر اتنا شعور آ چکا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کریں جو مرضی کریں اب آپ کو جیسے کچھ لوگوں کو منصوری خان پر ایک بہترین صحافی نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی واردات ہے اسی طرح وہ اکران الحسد صاحب تھے ایک ٹویٹ عمران حان کی عمایت میں ایک مخالفت میں کرتے تھے وکڑ کے دونوں طرف کھلنے والے بہت سے غیر جانبدار صحافی سولیل وڑائچ بھی آئیں گے وہ بھی کہیں گے ان سے بہتر تو مجھے کبھی کبھی سلیم صحافی نظر آتا ہے مخالفت کھل کے کرتا ہے بارحال مریم نواز ان سب لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں اور یہ وہی ٹرائپ ہے جس میں پہلے آپ کو بتا ہے تحریک انصاف کے لوگ پھس جائے کرتے تھے اب نہیں پھسیں گے سوشل میڈیا پہ ان کا کوئی پروپاگنڈا ہے ابھی وہ بینش نامی خاتون ایک لکھ رہی ہیں کہ جمران خان کی ملاقات چیف سے ہوئی ہی جھوٹ بات جلی خبریں ہیں وہ چیف صاحب عرب امرات گئے ہوئے ملاقات کا کوئی بنے نہیں اس طرح کا بیانیاں پھیلانے کا مقصد صرف یہ نگران وزیراعظم کے معاملے پر کہ جمران خان بھی متفق ہے تمام ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف دباؤ بڑھانا ایکسٹنشن لینا نگران وزیراعظم لگانا تحریک انصاف کو میدان سے نکالنا بس ابھی دیکھیں سٹیٹ بینک کی رپورٹ میں آپ دیکھیں اس سال چار سو سولہ ملین ڈالر کا اصلحہ ایکسپورٹ ہوا ہے ظاہر ہے یکرین کو گئے ہیں بلاول مانے نہ مانے خیر وہ ایک اور دورے پر جا رہا ہے جاتی بہاروں کا مزہ ترکی کے صدر کی جو بات چل رہی ہے یہ عمران خان کی فیور میں ہے آپ کو ان کے وزیر خارجہ کا بڑا سخت بیان آپ کو یاد ہوگا جب رجیم چینج آپریشن ہوئے یہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں ایون جب قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان پر تو اس وقت ترکی کی حکومت نے عمران خان کو سب سے پہلے اپنے ملک میں علاج کی پیشکش کی اب شہباشی بڑے بڑے عام بشک ان کو دکھاتا رہے ہاتھ سے لیکن تہیہ بردگان جانتا ہے کہ مغرب سمیت اگر اسلامی اتحاد میں پاکستان کی کوئی نمائدگی کر سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے کوشش البتہ ان کی بھی ہے درمیانی راستہ نکالیں چین بھی آپ کو پتا ہے پاکستان کو برکس کی ممبرشپ میں لانے کے لیے اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے وہ عابی رہے ہیں ناکام کوشش ہی اندوستان اس کو کر رہے ہیں کہ قسم ناکام کریں کاؤنٹر کریں لیکن چین کے تعلقات بڑے اہم ہیں پاکستان سے آپ کو یاد ہوگا پاکستان چین سے زیادہ ترقی کر رہا تھا ایک دور میں اپنے جہاز تک چین کو دیئے پی آئی ایس ان کی ائر لائن کھڑی کی ان کے حاجی سعودی عرب جایا کرتے تھے پاکستان سے لیکن چین بڑھا گے نکل گئے ہم مزار بنا دیا پاکستان کرزے امداد ناچنے والے بھکاری کا شکول پکڑ گئے ان کے لیڈر چین کے تین مرلے کے مکان سے جنازے نکلنے یہاں بلاول ہاؤس جاتی عمرہ ایمن فیلڈ سرے میل بن گئے لیکن چین ابھی بھی ہاتھ پکڑتا ہے پاکستان کا بار بار پکڑتا ہے ایک تو دو دن کا دور ہے اس میں سی پیک کی آپ کو بتا ہے دس سالہ تقریب ہے دوسرا ان کی جو 67 سال 67 عرب ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ اپنی انویسمنٹ خراب نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے پاکستان کو دوسرا یہ برکس میں شامل کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کل سوال پوچھا تھا برکس کا کیا معاملہ ہے برکس دیکھیں برازیل، روس، چین، ساؤت ایفریکہ اور انڈیا یہ تین عرب لوگوں کی آبادی پر مشتمل لوگوں کا معاشی اعتبار سے ڈالر کو ٹکر دینے کے لیے اتحاد بنایا گیا شی جی پینگ، پیوٹر، نرندرہ موڈی ہے جیر بولسونارو ہے سیرل رمراسو ہے ان لوگوں نے کیا کیا جی ٹونٹی کے جس طرح ممبران ہے وہ دنیا کی اب یہ چھبیس فیصد معیشت جو کہ چھپن کھرب ڈالر بنتی ہے یہ جی سیون اور جی ٹونٹی کو ٹکر دینے کے لیے ڈالر کو گرانے کے لیے پنتالیس کے قریب ممالک کٹھے ہو چکے ہیں گیارہ نے اس کی ممبرشپ دی ہوئی ہے جس میں بنگلہ دیش، ایران، سعودی عرب، امرات یہ سارے شامل ہیں اب ان کا ایک اپنا بینک ہوگا اس کے بعد ان کی اپنی کرنسی ہوگی ادائیگی کا ایک نظام ہوگا دوسرے منوں میں یہ دنیا کے جو طاقتوار ممالک ہیں مغرب سمیت ان کے مخالف ایک بہت بڑا پلیٹ فرم بن رہے ہیں طاقت کا کھیل ہے چاہے وہ پاکستان کا درونی ہو یا بیرونی ہو پاکستان ایک نیوکلئر ملک ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے جیوگرافیائی احسیت ہے مغرب کے تسلح سے نکلنے میں مدد ملے گی ڈالر کا زور ٹوٹے گا پاکستان کی مسائل کام ہوں گے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑیں گے کیسے ابھی دیکھیں افریقہ کے ممالکے نوے فیصد کرزے انہوں نے معاف کیے اور پاکستان کا ٹوٹل کرزہ جو ہے اس کا تیس فیصد صرف چین کا ہے اب آپ سوچ لیں اس بات کو لیکن جب تک آزاد خودمختار خارجہ پالیسی اسی لئے عمران خان بار باری عادت ہے تہہ دل سے اسی لئے منتظر ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی ہو تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ابھی دیکھیں محمد بن سلمان ترکی کے بنے ہوئے ڈرون جو ہے اس کے بیکار کے سو فیصد شیئر کر رہی ہنڈر پرسنٹ پھر ایران اور انڈیا کے درمیان چار بہا بندرگاہ پر وہ منصوبہ اسطنبر میں شروع ہو رہے ہیں ہم اپنی گوازر پورٹ ارب امارات کو دے رہے ہیں اور ہوں کیوں دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ملاقاتیں پیٹرولیم کے ادارے موٹر وے گروی سارے ان کو رکھے جارے ہیں لیس پہ دے رہے ہیں آؤٹسورس کر رہے ہیں صرف پیسے کے لیے امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہمیں صرف ایک طاقتوار رہنما چاہیے جو آپ سب کو پتا ہے عمران خان کے صورت میں ہے اب بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے اس کا جواب مل جائے تفصیل سے بہرحال اس محرم میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی شاید آپ کے مشاہدے میں آئے ایک تو اس دفعہ کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہوا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا بڑے پرمان انداز میں الحمدللہ محرم گزر گئے برسہ برس کے بعد ایسا ہوا انہوں نے انٹرنیٹ تک نہیں بند کیا آپ کو پتا ہے جو پہلے عوام کو تکلیف میں رکھتے تھے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کے ساتھ دوسرا واقعہ کربلا میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی سارے واقعات اسی طرح ہیں لیکن یزید سے نفرت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور ہر مظلوم نے اپنے آپ کو مظلوموں کے ساتھ جوڑ کر یزید سے نفرت نکالی جس طرح تھانوں میں چھوٹے چھوٹے یزید بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں بڑے بڑے اداروں میں یزید چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں یہ ہر فرد نے وہ قتیل شفائی کے ایک شعر ہے نا کہ ماتم سرا بھی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل ہم اپنے غموں پر رہتے ہیں لے کے کسی کا نام تو یہ سارا معاملہ اسی طرح ہے لیکن انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے ابھی آپ کو جو جعوید آشمیم موجودہ علی محمد خان ان سے میں نے درخواست کی انٹریو کی let's see کہ اگر ان کے پاس ٹائم آتا ہے اور وہ منیج کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور اگلے بھی لاغ میں دکھاؤں گا لیکن یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا بین کرنے کی کوشش کریں روکنے کی کوشش کریں جو مرضی کر لیں آخری مکہ عمران خان گئی ہوگا یہ آپ یاد رکھئے گا اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو دیکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ